بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنی دوسری نظم ناک پڑھیں گے شیر نمبر پانچ کارزار دہر میں وجہ زفر وجہ سکون عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر کارزار کہتے ہیں جنگ کے میدان کو کارزار دہر دہر کہتے ہیں دنیا کو یعنی یہ دنیا جو ہے اس کو جنگ کہا ہے شاعر نے یعنی یہاں پر ہر انسان جو ہے وہ برسر پیکار ہے اپنے اپنے کاموں میں لگا ہے بھاگ دوڑ ہے ایک افرہ تفریح ہے اس لیے اس کو میدان جنگ سے تشبیح دی ہے وجہ زفر زفر کہتے ہیں کامیابی جیت جانا کامرانی حاصل کر لینا وجہ زفر وجہ سکون سکون کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی امن حاصل کر لینا یعنی شاعر نے پہلے مصر میں یہ کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کارزارے کارزار ہے ایک میدان جنگ ہے اور یہاں افرہ تفریح ہے یہاں بے چینی اور بے سکونی ہے یہاں بدمنی ہے یہاں پہ گناہ ہیں یہاں مشکلات ہیں یہاں مصیبتیں ہیں اور جس طرح سے کسی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک تدبیر اور حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے اور زندگی کی اس جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی اور وہ حکمت عملی کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلیں ہم آپ کی سنت کو اختیار کر لیں ہم آپ کو آواز دیں ہم آپ کے سایہ رحمت میں چھپ جائیں اور اس دنیا کی مشکلات مسائب بریشانیاں تکلیفیں عذیتیں جہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں سکون حاصل کر لیں اور اس دنیا میں زفر مند ہو جائیں یعنی اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے اور آپ کے سنت پر چلنے سے چلنے کے بعد ہی ہم لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں سکون حاصل کر سکتے ہیں اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے سایہ رحمت میں آ کر ہم ان تمام مشکلات ان تمام مسئبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنی جان چھڑا سکتے ہیں گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو بجائے یہ کہ ہم جگہ جگہ اپنے لئے مددگار تلاش کریں اپنے لئے رہبر تلاش کریں تو کیوں نہ ہم ایک ایسے درکے بھیکاری بن جائیں جہاں سے ہمیں ہر طرح کے مسائل کا حل ملتا ہے اور دنیا و آخرت کے تمام مسائل سے اگر ہم نے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے کیونکہ دنیا کی بات تو پہلے مصرے میں کی شاعر نے دوسرے میں نے کہا عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر یعنی عرصہ محشر یعنی میدان حشر میں اگر ہمیں وجہ درگزر یعنی ہمیں اللہ سے معافی چاہیے اگر ہمیں امن و سکون چاہیے اگر ہمیں اپنی مشکلات کا حل چاہیے تو پھر اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مبارک تھام لینا چاہیے اسی طرح سے ہم دنیا اور دین دونوں کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں اور دین اور دنیا کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے سائے رحمت میں جگہ تلاش کریں یہی ہے زمانت اس بات کی کہ ہم کامیاب ٹھہریں گے اس لئے کہ ایک انسان جتنی بھی کوشش کرے بہرحال انسان ہے اور خطا کا پتلہ ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سکون حاصل کر لیں اور دنیا کی جو روہ روی ہے اور دنیا کی جو بھاگ دوڑ ہے اور ایک افرہ تفری اور انتشار ہے اور پریشانی ہے تو اس میں اگر ہم کامیابی کی زمانت چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کریں اور آخرت میں اگر ہمیں سکون چاہیے اور آخرت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے شفاعت کریں ہم اللہ تعالی کے سامنی ہماری سفارش کریں تو اس کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کو اپنا رہبر تسلیم کر لیں آپ کو اپنا رہنما سمجھ لیں اور کیونکہ آپ محبوب خدا ہیں آپ خیر البشر ہیں آپ تمام دنیا کے انسانوں سے بہترین انسان ہیں تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ آپ کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہوئے روز حشر میں ہم اس بات کی امید رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے اور یہ بتائیں گے کہ یہ میری امت ہے اللہ اس کو معاف کر دیں اور اس کے گناہ جو ہیں ان کو معاف کر دیں ان سے درگزر کر دیں اور ان کی غلطیوں اور کوتاہیاں جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیں اور ان پر نظر کرم کر دیں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جہاں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے اگر ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو پھر ہم قیامت کے دن اس بات کے بھی حق دار نہیں ہوگے کہ ہم اس بات کی خواہش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں تو یعنی دونوں عالم میں تجھے مقصود کر آرام ہے اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیں تو پھر ان کے ساتھ ہم جیسے گناہگار لوگ جو ہیں شاید اللہ تعالی جو ہیں بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہیں وہ ہم سب کو معاف کر دیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران جو ہیں وہ ٹھہراد ہیں جیسے شاعر نے کہا نا کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک شیری جھلک ایک نوری ڈلک تلخ و تاریخ ہے زندگی یا نبی یا نبی شیئر نمبر چھے رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر رونما ہوگا ظاہر ہوگا راہ زیست زیست کہتے ہیں زندگی کو زندگی کی راہ پر منزل کا چاند کب ظاہر ہوگا اور ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر خیر البشر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر شاعر انتہائی آجزی کے ساتھ انتہائی عدب کے ساتھ انتہائی دکھ کے ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ زندگی میں اندھیروں کا سفر یہ زندگی کی مشکلات کب ختم ہوگی اور زندگی کی راہ پر منزل کا چاند جو ہے وہ کب ظاہر ہوگا اور شاعر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجاہ کر رہے ہیں کہ ان کے حال زار پر نظر کی جائے تاکہ زندگی کے مسائل اور معاملات ختم ہو جائیں زندگی کی اندھیرے ختم ہو جائیں اور ہر طرف زندگی میں روشنی ہی روشنی ہو جائے یہاں اندھیرے اور اجالے کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے تو در حقیقت اندھیرے سے یہاں مراد ہے دکھ پریشانیاں اور میوسی جبکہ خوشی کے لیے جو ہے وہ چاند کا استعمال کیا گیا ہے روشنی چاند کی روشنی جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ خوشی اور امید کے لیے کیا گیا ہے در حقیقت یہ دنیا جو ہے یہ غم کی جگہ ہے دار المہن ہے دار المہن کا مطلب ہوتا ہے غموں اور دکھوں کی جگہ تو شاعر یہ در حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی اور یہ دنیا جو ہے غموں اور دکھوں کی عماج کا ہے اور ہر طرف مایوسی ہے کوئی راستہ نہیں ملتا اور ہر ایسا شخص جس کو دنیا ٹھکرا چکی ہے جو مشکلات کا شکار ہے جو تکلیفوں اور عذیتوں کا شکار ہے وہ کب اس کی زندگی میں جو ہے وہ امید کی کرن نظر آئے گی اور انہیں ایک ہی راستہ نظر آتا ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے تاکہ ہماری زندگی کے دکھ جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور ہماری زندگی جو ہے وہ خوشیوں اور روشنیوں سے بھر جائیں آپ کو قرآن پاک میں سراج مریض کہا گیا ہے یعنی روشن دیا تو پھر آپ کے سامنے اندھیرے جہاں وہ کیسے رکھ سکتے ہیں اور اس میں چونکہ اگر ہم اپنی دنیا کو دیکھیں تو ہماری زندگی میں بہت ساری معاملات جو ہیں وہ زوال کا شکار ہیں امت مسلمہ اگر اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائے تو ظاہر ہے کہ اپنی قوم کا زوال جو ہے وہ ہمیں پریشان کر دیتا ہے امت مسلمہ کا زوال جو ہے وہ ہمیں پریشان کر دیتا ہے اور انسان ذاتی طور پر اگر دیکھیں تو انسان انفرادی حیثیت سے بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے پریشانیاں اور دین سے دوری جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بنتی جا رہی ہے اور یہ چیز جو ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت خیر پر پیدا کیا ہے اور چونکہ انسان فطرت خیر پر پیدا ہوا ہے تو گناہوں کی زندگی یا اس دنیا کی جو اخلاقی پستی ہے جب اس سے وہ آلودہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ یقینی طور پر پریشان ہو جاتا ہے انسان ہونے کی حصیت سے وہ گناہوں کی طرف مائل بھی ہو جاتا ہے اور راہ راست سے بھٹک بھی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز جو ہے اس کے ضمیر پر ایک بوجھ بھی بن جاتی ہے اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ ان ساری تکلیفوں سے ہمیں باہر نکال ہمیں اس آلودگی سے ہمیں اس گندگی سے ہمیں دین کی دوری سے غفلت سے اللہ ہمیں اس میں سے نکال دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ اے نبی آپ ہمارے لئے رہنمائی دیں آپ ہمیں راستہ دکھائیں اور ہمیں اس اندھیرے سے نکال کا روشنی عطا کریں تاکہ ہم اس گناہوں کی دلدل سے باہر نکال آئیں اور آپ کی سیرت سے اپنی زندگی کو روشن کر لیں آپ کی سیرت سے اپنی زندگی کو منور کر لیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا فیض جو ہے وہ اس سے ہمیں فیض یاب کر دیں اور آپ کا جو پیغام ہے آپ کا عبدی اور سرمدی پیغام جو ہے آپ اس سے ہمارے دلوں کو روشن کر دیں تاکہ ہم ان گناہوں سے دور ہو جائیں اور دنیا کی آلودگی جو ہے وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے سکے ظاہر ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ ہدایت کی خواہش رکھتا ہے جو کہ نیکی خواہش رکھتا ہے اگر وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتا اور دنیا کی جو کجروی ہے یہ دنیا کی گناہ جو ہیں اور یہ دلدل اس کو اپنی طرف کھینس لیتی ہے تو یہ بات جو ہے وہ انسان کے لئے باعث عذیت بھی ہے باعث تکلیف بھی ہے ایک انسان جب اکیلا بیٹھتا ہے تنہائی میں اپنے بارے میں سوچتا ہے اپنا احاطہ کرتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس راستے پر چلنے کے لئے میرے رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے میں اس پر نہیں چل رہا تو یقینی طور پر اس کا دل دکھ سے آشنا ہو جاتا ہے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے وہ دکھی ہو جاتا ہے وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر چلائیں اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لئے بھیجا ہے تو اس لئے شاعر جو ہیں وہ پکار رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کب اس میں اندھیروں کا ظلمت کا سفر ختم ہو جائے گا اور روشنی جو ہے وہ امید کی اور نیکی کی اور ہدایت کی روشنی ہماری زندگی میں آ جائے گی جیسے مولانا الطاف حسین حالی کا شیر ہے کہ اے خاصہ اے خاصان وقت اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے یا پھر ایک شیر ہے کہ زیست کے تبت سہرہ پہ شاہ عرب تیرے اکرام کب عبر برسے گا کب کب ہری ہوگی شاخ تمنہ کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی یا نبی شیر نمبر ساتھ کب ملے گا ملت بیزہ کپھر اوجے کمال کب شبہ حالات کی ہوگی سہر خیر البشر ملت بیزہ بیزہ کا مطلب ہوتا سفید ملت بیزہ یعنی روشن قوم روشن ملت یہاں مراد جو ہے وہ مسلمان ہے یعنی امت مسلمہ ہے اوجے کمال اوج کا مطلب ہوتا بلندی اور کمال کا مطلب ہوتا فن ہنر کب شبہ حالات کی ہوگی سہر خیر البشر یہ شیر جو ہے یہ پہلے والے شیر یعنی نمبر چھے شیر جو ہے رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر اسی کا ایک اگلا حصہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے یوں کہنا چاہیے یہ اس کا تسلسل ہے پچھلے شیر کا اس پہ بھی شاعر نے انسان اور مسلمان جو ہے اس کے لئے پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم چونکہ عمل سے دور ہو گئے ہیں اور قرآن و سنت سے دور ہو کر جہالت کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور تاریکی اور بے راہ روی کے اندر جو ہے وہ اپنی منزل سے دور ہم بھٹک رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیچینی اور یہ پریشانی جو ہے کب ختم ہوگی اور ہماری امت جو ہے اس کی ناکامی اور اس کی تکلیف جو ہے وہ کب ختم ہوگی اور اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا جیسے علامہ اقبال نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا شعر ہے کہ تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اے مولا یسرب ہماری مدد کریں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے کہ ہماری اقل جو ہے وہ فرنگیوں کی اور مغربی دنیا کی اقل کو ہم نے اپنی اقل سمجھ لیا ہے اور اپنے ایمان کو یہود و حنود جو ہیں ان کی سوچ کو ہم نے اپنی سوچ بنا لیا ہے تو ہمیں اس میں سے نکالیں ہماری مدد کریں اپنا فیض ہمیں پہنچائیں تاکہ ہم اپنے دین کے راستے پر آ جائیں اور اس شعر میں بھی شاعر نے یہی کہا ہے کہ ملت بیزہ ملت بیزہ کہا گیا ہے اس ملت کو اس امت کو جو کہ مسلمان امت ہے تو اس میں شاعر جو ہیں ترقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو جب اسلام آیا تو امت مسلمہ جو ہے وہ عرب کے سہرہ سے نکل کر پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئے اور تاریخ شاہد ہے کہ آج تک کسی قوم نے تنی تیزی سے ترقی کی منزلیں تیہ نہیں کی جتنی تیزی سے مسلمان جو ہیں وہ بلندی کی طرف بڑھے اور جو عروج ان کو ملا وہ کسی اور کو نہ ملا مسلمانوں نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے پوری دنیا کے لوگوں کو اپنا مطی بنا لیا اور حق صداقت علم و ہنر جرت و غیرت تھرت کو بھی ان کے اندر موجود تھی مگر اس قوم کی بدنصیبی دیکھئے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے رب کے پیغام کو چھوڑ دیا اپنے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا اور خود غرضی اور مال و ذر کی حوص اور حرس جو ہے اس کو لے ڈوبی اور آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہمارے سامنے یہودی ہیں عیسائی ہیں ہندو ہیں وہ سب خیر مسلم ہیں مگر وہ سب طاقتور ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے آقا بن چکے ہیں اور ہم ان کے غلام بن چکے ہیں آج مسلمان دنیا کی پس ترین قوموں میں شامل ہو چکے ہیں بے شمار مسلمان دنیا میں بستے ہیں اس کے باوجود جس ملک میں دیکھیں وہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے چاہے ہم اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغداد کی تباہی سے شروع کریں تو زوال بغداد کے بعد جو کہ ہلاکو خان اور چنگیز خانے جس قوم کو اتنی اتنے ترقیافتہ شہر بغداد کو تباہ و برباد کر دیا تھا اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے فلسطین کے اندر جو ہے وہ اسرائیل بنا لیا فلسطینی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں سلطنت عثمانیہ جو کہ ترکی کی بہت بڑی سلطنت تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا یہود و حنود نے مل کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیبیا کا کیا حال ہوا اس کے بعد ہم عراق کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں ہم کشمیر کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ روس کی وہ ریاستیں جہاں پہ مسلمان بستے تھے جیسے چیچنیا ہے اور ہرزوگوینہ وغیرہ ہے وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے ظلم و ستم جو ہیں وہ غیر مسلموں کے برداشت کی اور اپنی بقا کی جنگ لڑی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں لیکن نہ تو وہ متحد ہیں اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور درد اپنے دل میں رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ہر طرف تاریخی تاریخی نظر آتی ہے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی جیسے شاعر نے کہا نا جیسے حفیظ طائبی کا شعر ہے کہ اے نوید مسیحہ طریق قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے بدتر ہوا اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی چرخ کہتے ہیں آسمان کو کہ اے نبی تیری قوم کا حال جا وہ عیسیٰ کی بھیڑوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے اور اس کے بے ہنر ہاتھوں سے آسمان نے یعنی قدرت نے وہ طاقت چھین لی ہے جو کہ اسلام نے اس کو عطا کی تھی تو اسی لیے حفیظ طائب جو ہے وہ بڑی دردمندی سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کرتے ہیں یہ التجاہ کرتے ہیں کہ اے نبی ہماری امت کو پھر ایک دفعہ اروج عطا کر دیں اور اپنے فیض سے ہمارے دلوں کو منور کر دیں تاکہ ہم اپنے دین کے راستے کو اختیار کر لیں اور ہم ایک دفعہ پھر انہی قوموں میں شامل ہو جائیں جو کہ طاقتور قومیں ہیں جو کہ بڑتر قومیں ہیں اور جیسے مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی نظر میں کہا کہ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے باں بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے یعنی ہماری امت جو ہے وہ تباہی کے قریب آن پہنچی ہے اور اگر یہ قوم جو ہے یہ دوبارہ اس دنیا کے اندر طاقت حاصل کرنا چاہتی ہے اور اپنی بقا چاہتی ہے تو ہمیں دوبارہ اپنے دین کی طرف رخ کرنا پڑے گا اور ہمیں مغربی طاقتوں کی آنکھوں کو چندھیاتی ہوئی اور جگمگاتی ہوئی روشنیوں سے خود کو بچا کر دین اسلام کے دامن میں پناہ لینی پڑے گی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں ان کے زندگی کے طریقے میں پناہ لینی پڑے گی تب ہی ہم ان تمام غیر مسلم طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں گے اور اسی طرح سے ہم ایک سورج بن کر دنیا میں اگر سکیں گے شیئر نمبر آٹھ آخری شیئر دیکھئے در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالو پر ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ شیئر جو ہے یہ مکتہ کا شیئر ہے اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور اس شیئر میں پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ اور بے نوا بے نوا کا مطلب ہوتا ہے غریب بے چارہ بے قص جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو بے بالو پر بے بالو پر جس کے اندر ایسا پرندہ جس کا نہ بال ہو نہ پر ہو جو اڑنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور وہ بے قص ہو تو حال زار ایک نظر طائب کے حال زار پر حال زار یعنی برا حال شیئر کو پڑھنے سے اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ شاعر جو ہیں چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھتے ہیں اس لئے انتہائی آجزی انتہائی انتثار کے ساتھ آقا دو جہاں کے سامنے اس طلب کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آستانہیں زی عزت پر حاضری کا عزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ظاہر ہے ہر سچا مسلمان ہر سچا عاشق رسول یہ خواہش رکھتا ہے کہ آپ کے آستانہیں زی عزت پر حاضری دے اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کا زیارت کرنا آپ کا دیدار کرنا یہ ہر مسلمان کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے چونکہ شاعر بھی بہت عشق رکھتے ہیں آپ سے بہت عقیدت رکھتے ہیں بہت محبت رکھتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر پہنچیں اور اپنے دل کی اس تڑپ کو اپنے دل کی اس آگ کو بجھائیں اور آپ کے قرب سے وہ سکون محسوس کریں جو کہ ایک عاشق اپنے محبوب کے پاس پہنچ کر محسوس کرتا ہے اس لیے آپ سے یہ التجاہ کر رہے ہیں کہ ایک محبت کی نظر ایک محربانی کی نظر ایک لطف کی نظر جو ہے وہ حفیظ طائب پر بھی ڈالیں یعنی شاعر پر بھی ایک نظر ڈالیں تاکہ میں خستہ حال شخص میں کمزور شخص ایک ایسا شخص جو کہ حکیر ہے ایک ایسا شخص جو بے نوا ہے جو بے سہارا اور بے قس ہے جس کو دنیا میں کوئی دنیاوی وسائل حاصل نہیں ہیں کوئی ظاہری راستہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود دل کی خواہش یہ کہتی ہے کہ آپ کی قدموں میں حاضر ہو جائے اور آپ کے مدینہ میں پہنچ کر آپ کے سامنے حاضر ہو جائے اور ایک غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی خدمت میں پہنچنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ صرف کوئی راستہ نظر نہیں آتا کوئی بظاہر طریقہ نظر نہیں آتا اس کے باوجود دل میں ارمان ہیں دل میں خواہشیں ہیں جیسے شاعر نے کہا کہ پھر تمنا یہ زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینہ کا ہے ارمان مدینہ والے مدینہ والے سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مدینہ آنا چاہتا ہوں آپ کے در پر پہنچنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ ہی کے ساتھ آپ ہی کے سامنے یہ درخواست کروں گا تو شاید میری یہ مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور میں گمبد خزرہ کی زیارت حاصل کر سکوں گا اور آپ کے آپ کی جو در پر جو ہے وہ آپ کے روزہ اکتس پر پہنچ کر میں اپنے دل کے جذبات جو ہیں وہ اپنی زبان سے بیان کر پاؤں گا اور اپنے الفاظ اور اپنی ناتیں اور اپنے خیالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں گا تو شاید نے یہ کہا کہ محرومِ ازلقہ بھی وہ بھر دیتے ہیں دامن اے دل تجھے معلوم نہیں شانِ محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اگر وہاں سے حاضری کی اجازت مل جائے تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کو روک نہیں سکتی نہ تو پیسے کی کمی نہ مال و اسباب کی کمی نہ مشکلات نہ راستے کی رکاوٹیں کوئی چیز جو ہے وہ راستے کی جو ہے وہ راستے میں حائل نہیں ہو سکتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضری کی اجازت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جائے تو پھر انسان جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے تو اس میں شاعر بھی یہی کہتے ہیں کہ اے نبی اے پیغمبر عاظم میں تیرا سناخان ہوں میں تیری تیری تعریف کرتا ہوں اپنے الفاظ کے سریعے اور میں اپنے جذبات کو لفظوں کے سریعے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں میری حالت ایسی ہے جیسے ایک بے بالوں پر پرندگی ہوتی ہے جس کے نہ بال ہوتے ہیں نہ پر ہوتے ہیں جو زخمی ہوتا ہے جو ٹوٹ پوٹ چکا ہوتا ہے پوڑ نہیں سکتا اوڑان بھرنے سے محروم ہوتا ہے میرے اندر اتنی حمد نہیں کہ تیرے در پر حاضری دے سکو وہ کہتے ہیں کہ صرف مجھے ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے آپ کی نظر کرم اگر آپ کی نظر کرم ہو گئی تو پھر میں آپ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا یہاں پر بڑی آجزی ہے آپ کے شاعر کے انداز میں بڑی انکساری ہے اور اپنے جذبات کو انہوں نے جس طرح سے نظم کیا ہے اور بیان کیا ہے اس میں وہ اپنی کمائیگی محرومی دوری دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دندلا دیے دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوہہ گری یا نبی یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے نغمے کہتا ہوں اے نبی اور یہ میرے نغمے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ میرے دل کے دکھ کی وجہ سے حالات کے آشوب کی وجہ سے اب یہ نغمے نہیں رہے یہ نوہے بنتے جا رہے ہیں اس لیے کہ میں در حقیقت آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے پہنچ کر اپنے دکھ درد کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور اپنے اپنے جذبات چہیں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت چاہتا ہوں جسارت چاہتا ہوں